آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے پی ٹی ایم کے والٹ میں بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ڈیبٹ کارٹ سے یا پھر نیٹ بینکنگ سے ہم بینہ کسی چارج کے ہم ایڈ منی کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گئی سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے پی ٹی ایم ایپ کو ہمیں اس طرح سے اوپن کر لینا ہے پی ٹی ایم اپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے پی ٹی ایم کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اور کاوی سارے ریچارڈ ان بل پیمنٹس ریلیٹڈ یہاں پر ہمیں نیچے ہی سیڈ آپشن شو ہونے لگیں گے تو گئی سب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے پی ٹی ایم کے والٹ میں ایڈ منی کیسے کر سکتے ہیں ڈائریکلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے ایٹی ایم کارڈ سے یا پھر کریڈٹ کارڈ سے تو گئی اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا پی ٹی ایم والٹ کا تو سمپلی ہمیں پی ٹی ایم والٹ پر اس طرح سے کلک کر لینا ہے اور گئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ سیڈ لکھا ہوا ہے ایویلیبل پی ٹی ایم بیلنس زیرو روپیز تو اس ٹی ایم ہمارے پی ٹی ایم کے والٹ میں کوئی بھی اسی طرح کا bیلنس نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم اپنے پی ٹی ایم کے والٹ میں ایڈ منی کرنے والے ہیں اب گئی اس یہاں پر ہم جتنے روپے بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پی ٹی ایم کے والٹ میں وہ یہاں پر ہمیں ٹائپ کر دینا ہے جیسے ہی پچاس سو دو سو پانسو ہزار پانچ ہزار دل ہزار تو گئی اس آپ یہاں پر منیوم ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کامونٹ آپ اپنے پی ٹی ایم کی وائلٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر دو سو روپے ایڈ کرنے والا ہوں اپنے پی ٹی ایم کی وائلٹ میں تو میں نے دو سو روپے کا اس طرح سے ہامونٹ انٹر کرا اب گئیز یہاں پر ہم جیسے ہی اوپر کی سی ایڈ سکرول کریں گے تو کابی سارے ہمیں یہاں پر آفرز بھی دیکھنے کو مل جائیں گے تو جیسے اگر آپ کو کسی آفر میں کیش بیک مل رہا ہو ایڈ منی پر تو آپ ایڈ منی کر کے کیش بیک بھی پاسکتے ہیں اب گئیز یہاں پر ہم ایڈ منی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کیش بیک لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا ایپ لائی پرومو کورٹ کا ہمیں اس طرح سے کلک کر لینا ہے اب گئیز اگر آپ کے پی ٹی ایم اپ میں آپ کے پی ٹی ایم اکانڈ میں کوئی پرومو کورٹ ہے جس میں آپ کو کیش بیک مل رہا ہو تو گئیز آپ اس پرومو کورٹ کو ایپ لائی کر کے کیش بیک یا پھر کیش بیک پوائنٹ بھی آپ پاسکتے ہیں اپنے پی ٹی ایم کے ایپ میں اور گئیز یہاں پر نیچے کی ساتھ لکھا ہوا ہے اگر ہم یہاں پر کریڈٹ کارٹ سے ایڈ منی کرتے ہیں منیوم تین ازار روپے یا پھر اس سے زیادہ ہی تو ہمیں یہاں پر ڈیڑھ پرسنٹ سے لے کر تین پرسنٹ تک کا کیش بیک مل جائے گا تو یہاں پر میں کلک کر کے اس کی ٹیرمن کنڈیشن بھی پڑھ لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر منیوم تین ازار روپے ہمیں ایڈ کرنے ہوں گے تو ہمیں یہ ڈیڑھ پرسنٹ سے لے کر تین پرسنٹ تک کا کیش بیک ملے گا ہمارے پی ٹی ایم کے والٹ میں اب گیس چلیے اب ہم اپنے پی ٹی ایم کے والٹ میں ایڈ منی کر لیتے ہیں پروسیڈ ٹو ایڈ منی ہمیں اس طرح سے کر لینا ہے پروسیڈ ٹو ایڈ منی کرنے کے بعد یہاں پر پیمنٹ میتھڈ اوپن ہو جائے گا اب گیس یہاں پر جتنی بھی بینکز ہمارے پی ٹی ایم میں لنک ہوں گی وہ ساری یہاں پر شو ہونے لگیں گے جیسے کہ پی ٹی ایم پیمنٹ بینک بھی یہاں پر شو ہونے لگی ہے باقی ہماری جتنے بھی یو پی ای بینک اکاؤنٹ لنک ہوں گے پی ٹی ایم سے وہ بھی یہاں پر شو ہونے لگیں گے اس کے علاوہ گیس یہاں پر نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے ڈیوٹ کارڈ تو ہمیں ای ٹی ایم کارڈ کے بھی اپشن یہاں پر دے جاتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے اپشن بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب گیس یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں ہونے آپ یہاں پر دیکھیں گے پی ٹی ایم پی منٹ بینک کے سامنے لکھا ہوا ہے اور یو پی ای بینک اکاؤن کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے فری اور ڈیوٹ ای ایم کارڈ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے فری تو گیس ان پیمنٹ میتھڈ سے اگر ہم یو پی ای بینک اکاؤن سے یا پھر ایٹی ایم کارڈ ہم ایڈ منی کریں گے اپنے پی ٹی ایم کے وائلٹ میں تو کوئی بھی کسی طرح کا экسٹر چاہے نہیں لگے گا بلکل فری میں ہم اپنے بینک اکاؤنٹ یا پھر ڈیوٹ ایٹی ایم کارڈ سے ہم ایڈ منی کر سکتے ہیں اور گئیز اگر آپ دھیان دیں گے تو یہاں پر کریڈٹ کارڈ کے سامنے ہمیں فری کا آپشن دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ گئیز اگر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ سے اپنے پی ٹی ایم کے والیٹ میں ایڈ منی کرتے ہیں تو 2.35% کا چار لگتا ہے تو گئیز یہاں پر ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ سے اپنے پی ٹی ایم کے والیٹ میں اگر ہم ایڈ منی کرنا چاہے تو بینہ کسی ایکسٹر چارچ کے ہم اپنے کریڈ کارڈ کے بالنس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پی ٹی ایم کے والیٹ میں اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو انکہ مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کریڈٹ کارڈ سے اپنے پی ٹی ایم کے والیٹ میں بینہ کسی ایکسٹر چارچ کے بلکل فریمام ایڈ منی کیسے کر سکتے ہیں تو گئیز یہاں پر ہمیں اوپر کی سائیڈ سکرول کر لینا اور یہاں پر ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا debit and credit cards تو گئیز اگر آپ لوگ اپنے bank account کے ATM card یا پھر آپ اپنے credit card سے add money کرنا چاہے ہیں اپنے پی ٹی ایم کے wallet میں تو آپ simply debit and credit card والے option پر اس طرح سے click کیجئے اس کے بعد آپ اپنے ATM card کی debit card کی اور credit card کی details کو fill کر لیجئے اس کے بعد آپ جیسے ہی pay کریں گے تو آپ کے bank account کے registered mobile number پر ایک OTP آگا one time password آگا اس کے بعد آپ جتنے روپے add کر رہے ہیں وہ آپ کے bank سے cut جائیں گے اور آپ کے پی ٹی ایم wallet میں add ہو جائیں گے لیکن گئیز یہاں پر جو add money ہے وہ میں کرنے والا ہوں اپنے bank account سے directly تو اس طرح سے میں اپنے UPA bank account کو اس طرح select کروں گا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے pay تو simply pay کر دینا اور میں یہاں پر اپنے UPA pin کو enter کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمیں اس طرح سے tick کر دینا ہے tick کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا 200 روپے کا amount ہمارے bank سے cut جائے گا deduct ہو جائے گا اب گئیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی set لکھا ہوا ہے money added successfully 200 روپے ہمارے pay tm کے wallet میں add ہو چکے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے bank سے message آ چکا ہے 200 روپے cut چکے ہیں اور ہمارے pay tm کے wallet میں آ چکے ہیں یہاں پر ہم view details جیسے ہی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے money added یہاں پر ہماری successfully ہو چکی ہے یہاں پر ہمارا wallet balance show ہونے لگے گا اور ہم نے اپنے idba bank کی UPA سے add کریں وہ بھی یہاں پر show ہونے لگتا ہے اب یہاں پر ہم home option پر اس طرح سے click کر لیں گے اب یہاں پر لگا ہوا ہے pay tm wallet ہمیں یہاں پر click کر لینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا pay tm balance ہے وہ 200 روپے یہاں پر show کر رہا ہے کیونکہ 200 روپے ہم نے add کریں اپنے bank سے جو ہم نے اپنے pay tm کے wallet میں bank سے add money کری ہے اب اس wallet balance سے ہم یہاں پر کوئی بھی reach out یا پھر bill payment کر سکتے ہیں جیسے کہ mobile recharge, dth recharge, electricity بجلی کا bill pay کر سکتے ہیں gas cylinder کی payment ہم یہاں پر کر سکتے ہیں broadband, landline, bill pay کر سکتے ہیں fees پر کر سکتے ہیں یا پھر fast tag recharge کر سکتے ہیں چالان پر کر سکتے ہیں کوئی بھی ہم یہاں پر transaction کر سکتے ہیں pay tm wallet سے تو ویس یہاں پر اگر آپ اپنے pay tm کے wallet میں add money کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی transaction نہ کرنی ہو اور اگر آپ اس wallet balance کو پھر سے bank میں بھیجنا چاہے تو وہ آپ کیسے بھیج سکتے ہیں بینہ کسی charge کے تو یہاں پر ہمیں simply ایک option دیکھنے ہو ملے گا send money to bank کا تو ہمیں اس طرح سے click کر لینا ہے اب یہاں پر ہم جتنا بھی amount بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمیں amount enter کر دینا ہے اوپر کی سیڈ لگا ہوا ہے send money from wallet to bank no direct or hidden charges send money from your wallet to bank for free تو ہم یہاں پر بینہ کسی charge کے اپنے wallet balance کو ہم bank میں easily transfer کر سکتے ہیں تو میں آپ کو چلی یہ 200 روپے بھیج کر دکھا لیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے 200 روپے کا amount enter کرا proceed کرا اب یہاں پر جتنے بھی save bank account ہمارے pay tm میں ہوں گے وہ ساری یہاں پر show ہونے لگیں گے اگر کسی نئے bank account میں ہم بھیجنا چاہنا تو اوپر یہ set لکھا ہوا ہے add new اس طرح سے ہمیں click کر لینا ہے اب ہم جس بھی bank account میں اپنے پیسے کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر account number کو ifsc code کو اور account holder کا نام یہ تینوں چیزیں ہمیں enter کر دینی ہے تو گھرز یہاں پر ہم نے bank account کا number ifsc code اور account holder کا نام ہم نے enter کر دیا ہے ifsc code اگر آپ کا صحیح ہوگا تو یہاں پر اس طرح سے verified tick لگ جائے گا اب ہمیں simply proceed option پر اس طرح سے click کر لینا ہے اب guys جو ہم نے bank account کا number اب یہ enter کر آئے وہ ایک بار پھر سے ہمیں enter کر دینا ہے یہ verification کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں tick option پر اس طرح سے click کر لینا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سیڈ ہمارے bank account کا نام آ جائے گا holder کا account holder کا اب یہاں پر ہم جتنے روے بھیج رہے ہیں وہ amount آ جائے گا 200 روپے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے charges 0% تو یہاں پر 200 روپے ہمارے wallet سے کٹ کے ہمارے bank میں چلے آئیں گے کوئی بھی کسی طرح کا charge نہیں لگے گا 0% charge پر ہم یہ پیسہ بھیج رہے ہیں تو guys چلیے اب یہاں پر ہم simply proceed کر دیں گے proceed کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا load لینے کے بعد directly ہمارے wallet کا پیسہ ہمارے bank account میں یہاں پر transfer ہو چکا ہے اوپر کی سائیڈ لکھا ہوا money sent to bank successfully 200 روپیز اب جو ہمارا wallet balance ہے وہ 0 ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے wallet balance کو bank میں بھیج دیا اور ہمارے bank کی طرف سے میسے جا چکا ہے 200 روپے ہمارے bank میں credit ہو چکے ہیں جمع ہو چکے ہیں تو guys یہاں پر آپ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے idba bank کی طرف سے ہمارے number پر میسے جا چکا ہے 200 روپے جمع ہو چکے ہیں ہمارے bank account میں تو guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں 200 روپے جو ہم نے اپنے bank سے wallet میں add کرے تھے add کرنے کے بعد ہم نے پھر سے اپنے bank میں بھیج دیئے بینہ کسی charge کے نہ ہم پر wallet میں add money کرنے پر چاہے لگا اور نہ ہی bank account میں بھیجنے پر اور guys یہاں پر جو ہمارا available balance ہے paytm کو یہاں پر 0 روپیز ہو چکا ہے تو بس guys یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے آپ اپنے bank account سے بینہ کسی charge کے آپ اپنے paytm کے wallet میں add money کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا من بدل جاتا ہے اگر آپ اپنے balance کو پھر سے bank میں بھیجنا چاہیں تو میرے بتا ہوئے اس طریقے سے بینہ کسی charge کے بلکل free میں آپ اپنے paytm کے wallet balance کو bank میں آپ transfer کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو بسند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کریں کے bell notification پر آپ در اوگ لکھ کر لینا thank you